بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بہت ہی مزے کی ڈش بنائی ہے جس کا نام ہے چکن مسالہ پاستہ پاستہ بہت سے طریقوں سے بنایا جاتا ہے میں ایک پاستہ یہ بھی بناتی ہوں جو مسالے کے ساتھ بنتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے چکن لے لیا اس میں میں نے نمک شامل کیا ہس بے زائقہ کالی مرد شامل کیا لال مرد شامل کیا سرکا چلی ساس اور سویا ساس بس اس سے زیادہ آپ نے اس کی مرینیشن میں کچھ نہیں ڈالنا سمپل اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے چکن میں مکس ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو تین گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک کپ آئل لیا ہے میں نے اس میں میں نے تین سے چار پیاز شامل کیا ہے اور ان کو فراہ ہونے کے لیے رکھ دیئے تو یہ ساتھ ہی میرے چپس فرائے ہو رہے ہیں جو میں نے اس پاسٹے میں شامل کرنا ہے چپس کو نکال لیں اور اس کے بعد آپ اسی آئل میں چکن کو فرائے کر لیں دوسری طرف میرے یہ پیاز جو ہیں یہ براؤن لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو میں نے یہ پیسٹ بنا لیا ہے ٹوماتر لسن اور ادرک کا تو یہ اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی یہ چکن ہے یہ فرائے ہو رہا ہے اب میں اس مسالے میں نمک سرخ مرچ پسی ہوئی خوشک دنیا تھوڑا سا گرم سالہ پاورڈر ڈالوں گی تو یہ میں چکن نکال رہی ہوں جلدی جلدی سے سارے کام ایک ساتھ کر لیں گے اب اسی آئل میں میں نے سبزیاں شامل کر دی ہیں سبزیاں میں میں نے گاجر اور بھنگو بھی شامل کی ہے اس کو فرائے کرنے کے بعد جب ہلکی فرائے ہو جائیں تو پھر آپ نے اس میں شملہ میرچ شامل کرنی ہے جب یہ فرائے ہو جائیں تو اس مسالے میں سارے سبزیاں ڈالنی ہیں چکن ڈال لینا ہے مجھے ٹماٹر اور ہری میرچیں بہت پسند ہیں تو میں وہ بھی شامل کر دیتی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں چپس شامل کی ہیں اور یہ پاستہ ڈال دیئے اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی جب تک یہ ساری چیزیں اس کو مکس نہیں ہو جاتے تو یہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت مزکہ ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ایک یہ بھی طریقہ ویسے تو پاستہ بنانے کے بہت سے طریقے ہیں ہر ایک گھر میں ڈیفرنٹ بنت ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ